موبائل فون وغیرہ اور دوسری بھی گھر کی اشیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کشتوں کے اوپر لینے کے تعلق سے سوالات کافی سارے ہیں کہ اس کا لینا کشتوں پہ جائز ہے یا نہیں بعض لوگ اس کو سود تصور کرتے ہیں اپنے خیال سے کہ جو ہم ایکسٹر اس میں پیسہ دیتے ہیں یہ سود کی صورت ہوتی ہے لہٰذا کشتوں کا سامان جائز نہیں لیکن کشتوں کے سامان جائز اور ناجائز ہونے کے اندر جو بنیادی چیز ہے اس کے اندر فرقی ہوتا ہے کہ لوگ شاید اس چیز کو سمجھتے ہیں سود کہ ہم جو اسٹالمنٹ دیتے ہیں اس میں ہمارے اسٹالمنٹ میں ہر مہینے زیادہ رکم جاتی ہے جبکہ اس کے اندر یہ نہیں ہے اس میں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ کہ مسئلہ آپ کو اگر کوئی کشتوں پہ کوئی سامان خرید رہا ہے جیسے کہ اگر یہ ٹیبلٹ میرے کو کشتوں پہ چاہیے تو اگر میں بازار میں جا کر یہ معلوم کروں کہ اس کی قیمت کتنی ہے اور دکان والا مجھ سے کہے کہ یہ ٹیبلٹ دس ہزار روپے کا ہے تو اگر میں اس کو کیش پیمنٹ دے کے ہینڈ تو ہینڈ پیسہ دے کر سامان خریدنا چاہوں تو یہ مجھے دس ہزار روپے کا پڑے گا اور اگر میں اس سے کہوں کہ میں اس کے پیسے ادھار دوں گا یعنی بعد میں دوں گا تو اگر وہ مجھے یہ کہے کہ ادھار کی قیمت بارہ ہزار روپے ہے یعنی آپ اس کے پیسے ابھی نہیں دینا چاہتے تو پھر آئندہ ٹائم میں اس کے آپ کو بارہ ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے اگر میں اس بات پہ راضی ہو جاؤں اس لیپٹوپ کے دس ٹیبلٹ کے دس کے جگہ بارہ ہزار دینے کے لیے اور میں اس پہ اپنے بارہ ہزار کا کرزہ اتارنے کے لیے کچھ دو تین ہزار روپے سے ایڈوانس دے دوں اور باقی اس سے یہ کہوں کہ یہ بارہ ہزار روپے میں تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا یعنی دو ہزار ایک ہزار ہر مہینے کے حساب سے اگر وہ اس پہ راضی ہوتا ہے یہ صورتحال کشتوں کی ہوتی ہے تو یہاں جو بنیادی چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک سامان کی قیمت نگد میں الگ رکھی جاتی ہے ادار میں الگ رکھی جاتی ہے مثلا یہ کہ اگر کوئی دکانوالا کہے کہ یہ سامان ابھی خرید ہو گئے ہاتھ و ہاتھ پیسے دے کر تو یہ دس ہزار کا ہوگا اور اگر اس کے پیسے اب بعد میں دو گے تو یہ بارہ ہزار کا ہوگا تو یہ صورتحال اسلام کے اندر خریعت کے اندر بالکل جائز ہے یعنی خرید اور فروقت کے مسائل میں خریدنے بیچنے میں کاروباری معاملات کے اندر یہ معاملہ کاروباری کاروبار کے اندر کاروباری کو کرنا بلکل درست ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مال کی قیمت نگت اور ادھار میں الگ الگ رکھ سکتا ہے اور یہ قائدہ صرف کسٹوں کے سامان کا نہیں ہے عام دکندار بھی اگر ایسا کرنا چاہیں جیسے کسی کی کپلے کی دکان ہے کوئی دوسرا سامان ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ادھار کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ادھار لے کے جاتے ہیں تو بعد میں پیسہ دینے میں دکت کرتے ہیں تو اگر آپ انہوں ادھار دینا نہیں چاہتے تو آپ ان کے آئے کے شرط رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے کپلے کے پیسے ابھی دیئے تو یہ کپلہ ویسے تو پامسو روپے گائے لیکن اگر آپ اب اس کے پیسے نہیں دوگے ایک مہینے بعد دوگے تو یہ پھر ساڑھے پامسو گائے یعنی ادھار کی قیمت الگ ہے ایسا رکھنا بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے جب یہ عام صورتحال میں جائز ہے تو ظاہر ہے کہ کشتوں کے اندر بھی اس میں کوئی حرض نہیں ہوگا اور کشتوں کے اندر بھی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ آپ جو چیز انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں اس کا مطلب آپ یہ ایک وعدہ تے کرتے ہیں کہ آپ اس کی ساری قیمت نگت نہیں دوگے بلکہ آپ ایک وقت تے کرتے ہو اور اس تے شدہ وقت پر ادھار کرتے ہو کہ آپ اس کی قیمت 6 مہینے میں ادا کروگے اور یہ 6 مہینے کا وقت جب مقرر ہو گیا تو ایسی صورت میں ادھار کا لینا دینا بھی جائز ہے اور دوسرا یہ کہ اس سامنے والے کا قیمت کو جدہ گانا رکھنا کہ نگت کی الگ اور ادھار کی الگ یہ صورتحال بھی اس کی جائز ہے تو جب یہ صورتحال جائز ہے تو کشتوں پر لیا گیا سمان بالکل جائز ہے اسی طرح آپ موبائل ہو یا کوئی دوسری ضرورت کا سمان ہو اگر انسٹالمنٹ پہ لینا چاہے تو یہ سود نہیں ہوتا بلکہ ادھار نگت کا الگ الگ ماملہ یعنی رقم رکھی جا سکتی اور یہ ادھار ہی کی بات ہوتی ہے اب یہاں چند صورتیں آتی ہیں ناجائز ہونے کی کہ اس کے اوپر سب سے پہلے تو خریدنے والے کو اس چیز کا اعتماد ہو کہ جو چیز وہ خرید رہا ہے اس کی انسٹالمنٹ وہ آسانی سے دے تب ہی وہ ادھار یا پھر کشتوں کا سمان کو خریدیں مثلا یہ کہ اس نے کوئی ایسی چیز خرید لی جیسے ایک لاکھ روپے کی ہو اور اس کی دس ہزار روپے مہینے کی پیمنٹ ہے اور اس کی خود کے آمدنی چار پانچ ہزار روپے مہینہ ہے محنت مزدوری کر کے اگر یہ کماتا ہے تو یہ جانتا ہے یقینین یہ دس ہزار روپے مہینہ نہیں دے پائے گا اس سے زیادہ بھاری پڑے گا تو ایسا سمان اس کو لینا درست نہیں ہے جس سے یہ ہلاکت میں پھر جائے یا اس کا جو انسٹالمنٹ کا پیسہ گیا بھائے وہ سارا ویسٹ ہو جائے اور اس کا سمان بھی کمپنی والے واپس لے جائے تو اس طرح اپنا آپ کو ذلت پہ پیش کرنا درست نہیں ہے کسٹوں پہ سمان وہی لے اسٹالمنٹ پہ کہ جس کو یہ یقین گالیب ہو کہ یہ ہر مہینے کی میں اس کی انسٹالمنٹ پہ کر دوں گا تو ہی وہ کسٹوں پہ سمان لے کوئی ایسا سمان کے جو آدمی جانتا ہے کہ ادھار باد میں دے نہیں پائے گا اور جو اس نے جمع کر رکھا ہے وہ بھی اس کا پیسہ مارا جائے گا تو اس طرح لینا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری صورتحال اس میں جو منع کی ہے وہ یہ کہ یہ کسٹوں کے سمان میں کوئی اسی شرط بھی نہ ہو کہ جس کے اندر خلافے شریعت ہو وہ شرط اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی تو پھر اس کا لینا جائز ہے جیسے کہ ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اسٹالمنٹ میں پیسہ نہیں دیا تو ظاہر ہے کہ آپ کو جرمانہ بھرنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کبھی اسٹالمنٹ کو لیٹ کر دیں گے اور کبھی ٹائم پہ نہیں دے پائیں گے تو آپ کو یہ جرمانہ دینا ہوگا تو کیونکہ شریعت اندر جرمانہ لینا اور دینا دونوں جائز نہیں ہے تو اس طریقے کا بھی معاملے سے بچنا چاہیے کہ جہاں پہ جرمانہ آدمی کو بھرنا پڑے لیکن یہاں اگر کسٹوں کے کاروبار کو اگر آپ جائز قرار دیں گے تو بینا یہ شرط کے وہ کسٹوں کا کوئی سمان آدمی خرید ہی نہیں سکتا تو موسٹلی یہاں یہ ہے کیونکہ یہ انڈسٹوڈ ایک ایسی شرط ہے جو ہر اسٹالمنٹ والا کمپلسری ان کی تارمنٹ کنڈیشن میں لکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں قائدہ یہ ہوگا کہ جو شک سمان خرید رہا ہے بس اس کو اپنی حیثیت کا غالب بھومان کرنا ہوگا کہ وہ یقیناً یعنی جرمانہ دینے سے بچے گا اور یہ کسٹیں آسانی سے ادا کر دے گا اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو پھر اس کو لینا جائز ہے جبکہ اس کو جرمانہ نہ دینا پڑے اور خرید دیتے بیشتے وقت کوئی ایسی ڈھکی چھپی اور ناجائز یہ خلاف شرح شرط نہ ہو اور اس کے اندر کشتوں سے سمان لینے سے بہتر ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ تھوڑا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو جو بھی سمان کشتوں پہ لینا ہے تو کیونکہ وہ سمان ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے پانچ ہیزار کی چیز چھے کی دس ہیار کی گیارہ بارہ کی اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اتنے کیش پیسوں کا انتظام نہیں ہے تو آپ کسی سے وہ رکم ادھار لینے اور دکان والے کو نگت دے کر سمان ہاتھو ہاتھ اتنے ہی رکم کلیں اس سے آپ کے وہ اسٹالمنٹ پہ جانے والے ایکسٹر رکم بھی بچ جائے گی اور پھر آپ نے جس سے ادھار لیا ہے آپ اس سے وعدہ کر لیں گے آپ ہر مہینے اس کو جتنا ادھار لیا ہے اس کے حساب سے آپ اس کی انسٹالمنٹ کرتے ہیں اور اس بندے کو ادھا کرتے رہیں اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایکسٹر دینے سے بچ جائیں گے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے دو چار دن لیٹ بھی کر دیا تو اگر آپ کا جاننے والے نے ادھار دیا ہے تو وہ دو چار دن رکھ جائے گا آپ پہ کوئی جرمانہ بھی نہیں لگائے گا لیکن کمپنی کے اسٹالمنٹ میں اگر دیر ہوتی ہے حالانکہ جرمانہ تو وہ لگاتے نہیں ہے اتنی جلدی صرف درانے کے لئے شرط ہوتی ہے مگر پھر بھی ایک جلت کا احساس ہوتا اور آگے کے سمن خریدنے میں وہ دشواری ہوتی ہے ریکارڈ اس کا خراب ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ رقم ادھار لے جائے کسی سے اور ان لوگوں کا ادھا کر دی جائے اب اگر صورت ایسی ہے کہ سمان اتنا بڑھا ہے کہ اتنی رقم کوئی ادھار نہیں دے سکتا مثلا یہ کہ ایک لاہ روپے تو اس کو دو لوگوں سے ادھار لے لیا جائے اگر دو لوگ دے دیں ورنہ چار بھروسے من لوگوں سے ادھار لے لیا جائے اور بعد میں ان کی لیکن ایک ٹرینڈ جو آج نوجوانوں میں بہت زیادہ چلا ہوا ہے اس کے اوپر بھی اگر ایک دو لفظوں کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آج کل اپنی ضرورت سے زیادہ یعنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کا ایک ریواز چل گیا ہے ایک شوف کرنے والی بات ہوتی ہے ہر شخص کے پاس کوئی ایسا سامان ہونا ضروری ہے جو سماج میں مشہور معروف اور مطلب کوسٹلی ہو تو ہر آدم یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ ہی سامان ہو اب اگر کوئی پڑھنے والا سٹوڈینٹ ہے اس کے آمدن اتنی نہیں ہے گھر والوں کے اخراجات سے وہ اپنی پڑھائی کرتا ہے اگر اس کو انڈرویڈ موائل کی ضرورت ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ موائل پانچ ہزار چہزار کا بھی آ جائے گا اور اس سے اس کا کام چل سکتا ہے مگر یہ شخص کشتوں کے موبائل کو لے لے گا اور یہ موبائل سیدھا تکچی سیار تیس سیار کر لے گا تو یہ بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک تو مال کا اسراف بھی ہو رہی ہے غیر ضروری چیزیں بھی ہیں تو اس طرح اسٹالمنٹ پر زیادہ پیسہ دے کر یعنی سامنے والے کفار کو نفع دینا ہوگا تو اس سے بھی بہت پریز کرنا چاہیے کہ اس کشتوں پر سمان وہی لے جو اس کی ضرورت ہے اور ضرورت کے تحت اگر اس کو لینا پڑھ رہا ہے تو اس کو پھر تو کتنے کا بھی لے لیکن جب ضرورت نہیں ہے جب کام چھوٹے سے نکل سکتا ہے تو صرف شو آف کرانے سے اپنا آپ کو تکبر میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ پھر آدمی کشتوں پر نہ لے اگر نگت پانچ ہزار کا انتظام ہے اور اتنے میں اس کی ضرورت کا سامان مل جائے گا تو لے لے تو زیادہ تر یہ موبائلوں کے اندر لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں کہ اسٹالمنٹ میں موبائل لینا جائز ہے یا نہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیش پیمنٹ آپ اسے کتنی کرو گے تو وہ بولتے ہیں آٹھ ہزار یا دہ سار روپے دیں گے اور موبائل لیں گے تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اگر دہ سار روپے جمع کریں گے تو ضرور موبائل وہ پچاس ہزار یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے تو مہنگے موبائل بھی آتے ہیں آئی فون وغیرہ کہ تو لوگ اس میں زیادہ ان کا کریز ہوتا ہے تو ایک دکھانے والی چیز ہوتی ہے کہ جہاں آدمی پچاس ہزار کا مال ساٹھ ہزار میں خرید رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ صرف اپنا آپ کو شوف کرانا ہوتا ہے ایک لوگو ہوتا ہے صرف وہ لوگو پبلک اندر دیکھے گا تو اس کا تھوڑا رتبہ یعنی مانا جائے گا صرف اس اعتبار سے وہ پچاس ہزار کے سامان کے دس ہزار دیتے ہیں اور اپنا کو بہت کابل سمجھتے ہیں حالانکہ ایک نمبر کے بے وکوف ہوتے ہیں کہ جب ان کا موبائل کا کام ماردہ سائر والے سے نکل سکتا ہے تو بیکار میں کشتوں کا اتنا مہنگا لیں تو اس لئے کشتوں میں لینے سے پریز کرنا چاہیے کہ اس میں سامنے والے کافر کو کہیں نہ کہیں نفع دینا ضرور ہے کہ آپ اس کو بے وزا کا نفع دیتے ہیں تو جب ضرورت ہو تو سمجھ میں آتی ہے اور جب ضرورت نہیں ہے تو اتنے کی ضرورت ہے اتنے ہی استعمال کریں کشتوں کا وہی اگر چھوٹے سامان سے کام بن جائے کیش وہ لے لیں دکھانے کے جکر میں زیادہ مہنگے موبائل گیاں زیادہ مہنگا سامان کشتوں پہ لیں اور پھر اس کو ادھار ادائی کی کرتے رہے یہ صورت ہے حل سے بچنا چاہیے